تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہمارے رستے دار دور کے رستے دار یا پاس کے رستے دار یہ جو بھی ہیں دوبائی سعودی گلف کسی بھی کنٹری میں وہ رہتے ہیں سعودی آنا ہے دوبائی جانا ہے لیکن وہ ہمیں منع کر دیتے گی آخر کون سی بات ہے جاوید بلوگ میں آپ کا سواگت ہے آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کر لیں اور اس بیل آئیکن کو تب آ لیں ہلو دوستو اسلام علیکم نمستے تو کیسے ہیں آپ لوگ چھیک ہیں تو آج کی ویڈیو میں سب سے پہلے میں بتا دوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگ کرا دیکھنا سکپ مت کرنا یہ ویڈیو آپ کے بہت کام کیے ہو سکتا کچھ نارا کچھ لوگ ناراج بھی ہو جائیں گے تو میں معافی چاہوں گا پہلے ہی تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہمارے رستے دار دور کے رستے دار یا پاس کے رستے دار یہ جو بھی ہیں دبائی سعودی گلف کسی بھی کنٹری میں وہ رہتے ہیں اور ہم بھی انڈیا میں ہیں اور ہم سعودی آنا چاہتے ہم اپنے جسدار کو پہلے بولتے ہیں کہ ہمیں بھی سعودی آنا ہے دبائی جانا ہے لیکن وہ ہمیں منہ کر دیتے کہ میں تو آؤ یہاں پہ پرابلم ہے یہاں پہ یہ دکت ہے یہاں پہ آؤ کہ تو ایسا ہوگا یہاں پہ یہ ہوگا یہ پرابلم ہے وہ پرابلم ہے پچاس ترکی کی باتیں اس میں کیا سچائی ہے کیا آخر کون سی بات ہے جو وہ منع کر دیتے ہیں ویڈیو شروع کرتے ہیں تو منع کرنے کا بہت سارا کارن ہے میں لائن وائن لائن بتاتا ہوں آپ کو 1,2,3 کر کے نمبر ایک ہم اس لئے منع کر دیتے ہیں کہ ہم اگر آپ کو یہاں بلاتے ہیں ہم اچھا خاصا یہاں پر کام کر رہے ہیں اگر ہم آپ کو یہاں بلاتے ہیں اگر آپ کے ساتھ کوئی پرابلم ہو جاتی ہے کوئی گھٹنا ہو جاتی ہے یا کوئی آپ کا کفیل اچھا نہ ہو آپ کو سیلیو ٹیمپ نہ دے یا آپ گاڑی نہ چلا پاؤ ٹھیک سے یا آپ کام نہ کر پاؤ ٹھیک سے تو آپ یہاں ہم بھی یہاں لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم اٹھ کھڑے ہوئے ہم آپ کے پاس پہنچ جائیں گے ہمارے پاس میں ٹائم نہیں ہوتا کیونکہ کمپنی میں ہے تو کمپنی کے ساتھ سے چلنا ہے گھر میں کام کرتا ہے گھر کے ساتھ سے چلنا ہے ٹھیک ہے تو آپ جب یہاں پہ پھرابلم میں فس جاؤ گے تو آپ کا پرابلم میرا پرابلم اب میرا پرابلم یہ ہے کہ ہمیں یہاں پہ چھٹی نہیں ملے گا تو کون جھے لے گا چیدی بات ہے کون جھے لے گا اگر میں اپنے بھائی کو یہاں بلا دیتا ہوں سیمپل سی لائن میں بتاتا ہوں اگر اس کو پہ پرابلم ہوتی تھی مجھے تو جانا پڑے گا وہاں پہ اور میرا کفیل چھٹی نہیں آتے جانے کے لیے تو پھر میں کیا کروں گا تو اس لیے پرابلم یہی ہے کہ ہم لوگ اس لیے منہ کرتے تھے کہ مت آؤ جہاں ہو وہیں چھٹی کہیں اور چلے جاؤ اگر ہم سعودی میں تو ان کے مطلب تم کہیں اور چلے جاؤ ہم اپنے آس پاس میں اس لیے نہیں بلاتے ہیں اگر آس پاس میں بلاتے بھی ہیں تو اچھا دیکھ کر کے سیمپل سا اور نہیں اچھا دیکھ کر کے جو گھر اچھا ہو کام اچھا ہو کمپنی اچھا ہو تو ہم بلا لیتے ہیں اکھاس کے آس پاس میں ہو دور میں نہ ہو اگر دور میں رہتا ہے تو بڑا دکت ہو جاتا ہے جانے آنے میں بہت مسکل ہو جاتی ہے بہت پرابلم ہو جاتی ہے کمپنی میں ہے تو بھی گھر میں ہے تو بھی اس لیے منہ کر دیتے ہیں نمبر دو ہم بلا تو دیتے ہیں یہاں پر تھوڑ در کے لیے ہم ان کو آپ کو بلا دیئے یہاں پر ٹھیک ہے لیکن بلانے کے بعد اگر آپ کا کام بہت اچھا رہا تو آپ ہمیں تھوڑا بہت تھانکس بول دوگے سکریہ بول دوگے آپ کے وجہ سے ہم آگے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کروائیں اگر گلتی سے آپ کا کام خراب ہو گیا تو بھائی آپ کے سب سے بڑے گنے گار ہم ہے سب سے بڑے کانڈ کر دیا ہم نے آپ کے لیے ہم نے کانڈ کر دیا مطلب کی گلتی میری ہے کی لاکر میرے کو فسا دیا کیا ہوا وہ نہیں ہوا اگر آپ کا کام کام اچھا ہو جائے تو میرے گھر میں مٹھائی بھی لے کے نہیں پہنچو گے اگر کام برا ہو جائے تو پورے خندان کے ساتھ میرے گھر پہنچ جاؤ گے کہ ارے بھائی کیسا کام کرا دیئے کیسا آدمی تھا دیکھیں نہیں یہ نہیں نہیں ایک لاک بات بھائی کون بلائے گا کوئی نہیں بلائے گا دوست بھی ہم اپنے دوست کو بلانا چاہیں گے اگر میں بلا دوں تو کام اچھا ہو گیا تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہوا جو بھی میں اس سے بات کر رہا ہوں بند ہو جائے گا اس کے بعد اگر وہ آکے فس گیا تو پھر یہاں سے بھیجو جو پیسہ لگا کے آئے ہو وہ بھی میرے کو بھرنا پڑے سکتا ہے آپ کمپنی اچھا نہیں ہو سکتا آپ سیلر ٹائم پہ نہیں ملے گا آپ کفیل اچھا نہیں ہو گا آپ یہاں پہ نہیں رہ پاؤ گے جیسے تم وہاں پہ رہتے ہو ایسے یہاں پہ بھولیٹی ہوتی تو کون سمجھے گا کون سمجھے گا سیدھی بات ہے کہ کفیل کفیل کے پاس اگر ہم آپ کو بلا دیتے ہیں کفیل پاس اگر سمجھے منا کر دیتے نمبر تین ہم ہمیشہ کول کرتے ہیں اپنے شدار کو میرے لئے ویجا بھیج 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 ہمارے پاس میں نہیں ہوتا بھیج ہمارے پاس میں نہیں ہوتا ہے آپ لوگ سوستے کہ ہم لوگ ویج لے کے بیٹھتے کوئی بھی چلتے پھر ویج دے گا لیکن کسی نے نہیں بھیج خود کے دم پہ یہاں آیا کسی طریقے سے ٹھیک ہے ویج ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے ویج ڈھونڈ بھی تو کیسے ہمارے پاس چھٹی نہیں ہے بھائی ارے آپ مطلب گھر سے ریکشن آتا ہے کسی پاس پوچھنا کسی سے دیکھنا سب سے چھٹی نہیں ہے آرام کریں گے گھر باہر جا گھومیں گے کسی جا پوچھیں گے کون بتائے گا سعودی کو بھائیں گے سمجھے ہندی نہیں سمجھے گا ہم کمپنی میں کام کرتے ہمیں اربی نہیں آتی گھر میں کام کرتے اگر نئے نئے آئے تو بھی اربی یاد نمبر چار جب آپ کام کرنے کے لئے راجی ہوتے ہو سن لو جب آپ کام کرنے کے لئے راجی ہوتے ہو تو کام کرنے کے ٹیم میں آپ پاس پیسا نہیں ہوتا برا لگے گا بھی آپ کو معافی چاہوں گا بھائی برا مت کر چینل ڈیس لائک مط کر پی آپ آنے تیار ہو جاتے ہو اور ہمارے پاس پیسا نہیں ہوتا آپ تو بھروسے پہ بیٹھے ہوتے ہوتے ہم مجبوری کوئی نہیں سمجھتا آپ کی مجبوری سب سمجھے ہم سعودی میں پیسے نوٹ کا پیر لگا ہے توڑا بھیجا توڑا بھیجا ایک مہینہ ہوا نہیں دوسرے مہینے کام تیار ہے ہاں بیٹا یہ چاہیے ہاں بیٹا وہ چاہیے اس سے پہلے تیار ہے کہ ادھر سے کوئی رسدار بول دیا میرے کو پیسا چاہیے سعودی آنا اب اس ٹائم پہ ہم منا بھی نہیں کر سکتے ہمارے پاس بھی چاہتے کہ تم مت آؤ کیونکہ یہاں کی جو فیسیلیٹی ہے یہاں کا جو پورا سسٹم ہے سسٹم جو سمجھ گیا وہ رک جائے جو نہیں سمجھ وہ اپنے آپ کو برواد کرے گا ہمیں بھی برواد کرے سمجھ گئے نمبر چھے ہم آپ کو بلا دیتے یہاں پہ چلو میں ایک لائن میں بتا دیتا ہوں کہ میں کسی کو بلا یا میں مان لو کہ میں اپنے بھائی کو یہاں بلایا ڈرائیو جو میں بلایا کسی کمپنی بلایا یہاں آیا دو دن ہوا چار دن ہوا اب وہ رونے لگا ہم سے کام نہیں ہوگا بھائیجان یہاں پہ بہت کام ہے یہاں بہت دھوپ ہے گرمی ہے کھانا نہیں بنانے آتا ہے یہاں کھانا نہیں ہے بتائیے کھانا یہاں کھانا چاول ہے کام بہت گاری دھونا پڑتا ہے اب روز آپ گانا گاؤ گے فون کر کے یا ایمو پہ یا موائل پہ کاللنگ کر روز آپ میرے پاس میں پھون کر گانا گاؤ گے یہ ایسا ہے بھائی ہم لوگ خود ٹینٹسن میں آپ کا ٹینٹسن ہم کیسے لیں گے آپ یہاں پہ کام کرنے کے لئے آئے ہوں ہم نے پیسہ بھی لگا دیا اس لئے لوگ فرسٹڈ ہو کر کے منہ کر دیتے بھائی ہم آپ کو پیسہ بھی دی آپ کام بھی کرا دی آپ یہاں پہ آ بھی گئے آپ گھر پہ بیٹھا ہوگا ہے بھائی ہم خرصت ہو کی دیکھ لیں گے سچائی کو کون جانتا کو نہیں جانتا بہت لوگ کو یہ بات کڑوی لگے گی جن کو کڑوی لگے گی میں معافی چاہوں گا جن کو اچھا لگے گا سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو لائک کیجئے کمنٹ میں اپنا جواب جرور دیجئے گا اگر میں نے کچھ غلط بولا یا کئی صحیح بولا تو وہ بھی لکھ مجھ نمبر آٹ ہم آپ کا کام کرانے کے تیار ہو جاتے ہیں لیکن ہم بولتے ہیں کہ یہاں پہ آوگے یہاں پہ ہجار ریال اس کو دینا ہوگا اس کے بعد سٹامپنگ کا لگے گا امیر ملا کے آپ کا مان چلو 50 60 40 جو بھی ہے جتنا نورمل ہوتا ہے وہ لگے گا اور آپ یہاں آجاتے ہوں آنے کے بعد جب تک آپ یہاں رہو گے تب تک آپ تانہ مار ہوگے مال میں کیوں بھائی تو بھی تتنا پیسہ لیا تھا اب ہم ایک روپیان لے نہ لے گلتی ہماری ہے ہم نے پیسہ کھایا انڈیا میں نے بول دیا کہ ایجنٹ کو پیسہ دینا تو ایجنٹ سے تمہارا سیٹنگ تھا ایجنٹ پیسہ لے بھاگ گیا تم کو دینا پڑے گا تم ہی تو دینے کے لیے بھائی اس لیے بولوں گا اپنے سے کام کرا 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 کسی کے دم پہ کسی کو بول کر پریسان مت کرو خود سے آو خود سے جب آو گے نا تو معلوم پڑے گا ساری چیزیں کسی کو بولنے کا مطلب یہ نہیں کہو گے ٹھیک ہے اس لئے ہم منع کر دیتے نمبر 9 آپ کو بلا دیا آپ یہاں پہ گاڑی چلانے لگے آپ اندیا میں بہت بہت ہاک تیو میرے پاس 5 سال پرانا ہے تو مجھے ڈرائیو نہیں آتی مجھے یہ کام نہیں آتا مجھے وہ کام نہیں آتا مجھے پلنبر کا کام کی وہ پانچ سال ہو گیا دس سال ہو گیا بھائی یہاں پہ آنے کے بات کام کرنے میں چھٹ 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 جاتی کتنا بڑے انجینئر ہوں گے سمجھے تو ہاں کام کرو کسی کو بولا بڑا چھوڑ بڑا یا چھوٹا سعودی سے بول رائے کی بیٹا یہ کام سیکھ لو وہ کام سیکھ لو اس میں اور جا سیکھ لو سمجھ کرو یہ آنے کے بات کیوں آپ کو کام معلوم نہیں ہے ہم آنے کے بات اب کچھ دن کی بات ہے میرے سزار نے ڈرائیور کو بلایا وہ میں ویڈیو ایڈیو کر دوں گا بات میں چھوٹا سا بتا بات بات ان کو بلایا 35 سال بندہ تھا 35 سال بندہ تھا اس کے بات گھر پہ تھا اور اس کے پاس لائسنس بنا ہوا 5 سال سال پہلے کا لائسنس تو بھائی کہیں بھی سال آدمی ان کو بولتا کہ آپ کو کیا لگتا مجھے ڈرائیو نہیں آتی تنا بڑا چوتیا تھا نو بچ گئے نصیب اچھا تھا سب کچھ اچھا تھا میں بول دکھا رہا ہوں انشاءاللہ میں اس لئے ویڈیو بنا کر دوسری ویڈیو میں دکھا میرے پاس ثبوت یہاں بھائی کوئی نہیں کرتا میں آج تک نہیں دیکھ لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں وہ کرتے میرے سیدار جو کرتے جن کو میں اپنے سورو بلاتا ہوں وہ کرتے ہیں پانچ دن اس کو ٹریننگ دی بھائی گاڑی چلانے آتی ہے تو آپ سٹیرنگ میں تھوڑا فرق ہوگی گاڑی سٹیرنگ بھٹا دوگی ایک ہی بار میں اس نے کیا کیا پانچ دن انہوں نے گاڑی سکھا ہے اس لڑکے کو آواز تو نکلنے رہا تھا ان چھٹوے دن ان کو بکالہ لے سکرانہ سٹوڑ لے کے گئے اس نے کیا کیا کہ اگر میرے ہی سیدار ہینڈ بھٹا گاڑی دکان کے اندر گاڑی دکان کے اندر 20,000 30,000 30,000 ریال کا جرمان بھڑتا اس کا باب بھڑتا یا وہ بھڑتا گاڑی بھوزی کی حالت بری ہو گئی مجھے نہیں آتا چلانے چھوٹیا انڈیا سے کیوں پھیک رہا تھا مجھے گاڑی چلانتی وہ آتی ہے بھائی یہ سا پڑا مجھے ہم لگ منہ کر دیتے کہ مط آؤ وہ ہی رہو وہ کام کر وہ سمجھو کیونکہ یہاں پہ جھیل بہت مسکل ہوتا بھائی آپ لوگ نے دس بولا تھا بٹ میں نو ہی ڈالا ہے نو بہت کام کی لائن میں نے بتائی آپ لوگ کو تو آپ لوگ کی باری ہے نو جواب دی ہیں میرے نو جواب میں آپ کو کون سا جواب ریال لگا کون سا جواب فیک لگ یا سارے سارے صحیح لگے آپ کو یا ایک بھی صحیح نہیں تھا تو کمنٹ میں آپ مجھے لکھ کر کے بتاؤ کہ نمبر برا مت مان میرا کام تا سچائل آنا کیونکہ بہت سارے لوگ میرے کو ملے تھے مال میں ملے تھے پارکنگ میں تو لوگ بول دیتے بھائی آپ اس سے ویڈیو بناو کیونکہ ہر کوئی اگر میں آتا ہوں دو مہینہ ہوتا نہیں بلتا بھائی میرے ویجا بھیج تو ہم پریسان ہو جاتے منا کرتے ہیں تو بھائی تو بھاو کھا رہا ہے اس لیے میرا یہ ویڈیو بنانے کا کارن ہوا آپ لوگوں کو منع نہیں کروں گا آؤ بھائی آؤ نصیب اپنا اپنا ٹھیک ہے اگر میری گلتی لگی گیا آپ کو ماف کرنا پلیز ویڈیو کو دیس لائک مت کرنا آپ کو ویڈیو پسند آئے تو میرا چینل سبسکرائب کیجئے ویڈیو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ یہاں پہ میں نے تین ویڈیو ڈالی ہوئی ہے آپ لوگوں کے لیے ان تین ویڈیو میں سے آپ نے جو ویڈیو آب تک نہیں دیکھی ہے اس پہ کلک کیجئے اور ویڈیو دیکھ لیجئے اور بیچ میں میرا فوٹو لگا ہے اس پہ کلک کر کے میرا چینل سبسکرائب کیجئے ویڈیو اچھا لگا تو لائک کیجئے اور کمنٹ کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حفیظ گوڈ نائی ٹیک کیر بائ بائ اینڈ گوڈ مورننگ بھی ایکس را